ہماری دلچسپی اسٹری میں رکھتے ہیں تو آپ اس جگہ مست ہیں ہمارے لئے ایک رسیت ہے آج کی انٹے لگنی ہیں یہ مٹی میں پکا کے بٹھوں میں مطلب وہ اتنی ہیٹ دیتے تھے یہ مسمار شودہ مسجد ہے یہ تقریباً مغلیہ دور میں ہی ہے اسی منار کے اندر یہ نو گز کی تقریباً نو میٹر مطلب ہے یہ مستائی ستیس فوٹ کی قبر ہے اس کی سنری ہے نیچرل ہے 45 سال یہ قرآنی جگہ ہے یہ ہڑپا شہر ہے اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج میں ایک انپلینڈ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ارادہ نہیں تھا ایک اچانکی بنا رہا ہوں تو میں ہوں آج پاکستان کے ایک بہت قدیم شہر میں جو کہ تقریباً 45 سال پرانا یہ شہر ہے ایک ثقافت ہے یہ انڈر سیویلائیزیشن کی ثقافت ہے منجودزڑوں کا اپنے نام سنو گا مہرگر جو چھہزار سال پرانی اس کا نام بھی سنو گا لیکن آج میں ہوں پنجاب میں پنجاب کے شہر ہڑپا میں یہ سیویلائیزیشن انڈر سیویلائیزیشن کا ایک حصہ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تقریباً 45 سال پرانی سیویلائیزیشن ہے مطلب پچیس سو بیسی ٹھیک ہے جی بیفور کرائیس پچیس سو اور آج دو ہزار ایسنی ہیں 45 سال یہ پرانی جگہ ہے یہ ہڑپا شہر ہے سہی وال سے یہ تقریباً 20 کلومیٹر بنتا ہے چیچا مطنی سے بھی یہ قریب ہے میں یہاں ایکچلی آیا تو اپنے فرینڈ کی شادی پہ تھا تو میں کیمرا وغیرہ نہیں لائے میں موبائل سے یہ فوٹیج شوٹ کر رہا ہوں میں نے کہا آپ لوگوں کو کیونکہ پھر پتہ نہیں کب آنا ہو یہاں تو آپ لوگوں کو یہ جگہ دکھائیں یہ کتنی قدیم جگہ ہے یہاں میوزیم بنا ہوا ہے جو کہ انیس سو چھبیس میں بن ہے تو یہاں آپ کو ساری مٹی کی چیزیں نظر آتی ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھدائی کے دوران یہ ساری بیلڈنگ سے یہ نکلی تھی یہ آپ ان کی طرح انٹیں دیکھیں آج جو اب ہم اکیسویں صدی میں دو ہزار بیس میں اس طرح آگے دیکھیں انٹیں یوز کرتے ہیں یہ آج سے پنتالیس سو سال پرانی یہ انٹیں تب یہ لوگ یوز کرتے تھے آپ ان کی ترقی کا اندازہ لگا لیں اندر ہم نے میوزیم ابھی جاتے ہیں تو وہاں آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا چیزیں ہمیں وہاں ہیں پڑی وہاں مزید چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے جی تو اب چلیے پھر اس کو اندر سے ہم وزیٹ کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر میوزیم بھی اس کا وزیٹ کرتے ہیں اور آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں اس کی ہسٹری بھی بتاتے ہیں اور وزیٹ بھی کروا دیں تو آئیے پھر بھی چلتے ہیں پاکستان میں جہاں بہت سے اثار قدیمہ کے مقام ہیں انہی میں سے ایک ہڑپا بھی ہے مہادی سندھ کی تہذیبوں میں سب سے پہلے دریافت ہونے والی تہذیب ہڑپا ہے جس کی خدائیاں انیس سو اکیس میں شروع ہوئیں تھیں اور انیس سو پچیس تک جاری رہیں کیا میں پاکستان کے بعد ڈاکٹر محمد رفیق مغل نے انیس سو چھاسٹ میں خدائی کا کام شروع کیا تھا بظاہر خدائی سے ان لوگوں کے مذہب کا صحیح پتہ نہیں چلتا لیکن نوادرات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ فنون لطیفہ اور سنت و حرفت میں انتہائی مہارت رکھتے تھے کیونکہ دریافت ہونے والی نوادرات میں مہریں دیوی ماتا پتھر اور کانسی کے اوزار پکی مٹی سے بنی ہوئی برتن جانوروں کی مورتیاں سیپ اور ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی اشیاء وزن کے باٹ بچوں کے مٹی کے کھلونے اور انسانی دھانچے وغیرہ ملے ہیں جو کہ موجودہ ہڑپا میوزیم میں رکھے گئے ہیں جن کی تصویریں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جی ہم میوزیم سے نکل کر اور اب ہم آگئے ہیں یہ جو سارے اثار ہیں پڑے جو زمین تھی پورے ہڑپا کی یہ تقریبا ساڑھے تین سو اکڑ میں تین سو ستر اکڑ میں یہ پورا ایک یہ جو عبادی تھی ان کی اب یہاں سے ہم پروپر انٹر ہو رہے ہیں جو سارے کھنٹرات تھے ہڑپا کے یہ ہم ادھر انٹر ہو رہے ہیں یہ سارے تین ستر اکڑ میں یہ ایریا پھیلا ہوا ہے جی تو وہ ساری جو چیزیں آپ نے میوزیم کے اندر دیکھی ہیں وہ ادھر سے ہی نکلی ہیں انہی ایریوں سے تقریبا تیس سو کے لگ بھگ اس ایریا میں گھر تھے ٹھیک ہے جی تین ستر اکڑ میں پورا ایریا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ تب کی دیواریں ہیں جی اوریجنل یہ حالت میں دیکھ رہی ہیں یہ سارا اس طرح سٹی ہے یہ شہر ہے سارا ٹھیک ہے جی اور یہ ایریجنل یہ وہ دیواریں ہیں کچھی آج سے پنٹالیس سو سال پرانی تقریبا یہ دیکھیں یہ ان کے آپ کا سرکشن دیکھیں یہ ایک اور ایریا ہے گھروں کا ایریا ہے یہ اینٹیں دیکھیں جیسے آپ کو آج کی اینٹیں لگ رہی ہیں یہ مٹی میں پکا کے بٹھوں میں مطلب وہ اتنی ہیٹ دیتے تھے آپ کو آج کل جیسے اینٹیں ہم استعمال کرتے ہیں آج سمجھو دو ہزار بیس میں یہ آج سے پنٹالیس سو سال پہلے آپ کو یہ دیکھیں یہ اینٹیں اس طرح کی بلکل مل رہی ہیں مٹی کے برتن آپ نے دیکھے ہیں یہ مٹی کی چنائیاں دیکھیں دیواروں کی یہ دیکھیں بلکل مضبوط سولیڈ تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مسجدہ آگئی ہے یہ دیکھیں یہ مسمار شدہ مسجد ہے یہ تقریباً غالباً مگلیہ دور میں یہاں بنی ہوگی تو یہ اس کی اسٹیبی لکھی ہوئی ہے آپ دیکھیں جی بالکل یہ سترہ سو سات پندرہ سو چھبیس میں تقریباً یہ بنی ہے اور سترہ سو سات تک اس کے مسمار شدہ یہ بیلڈنگ ہے یہ مسجد ہے مگلیہ دور کی بنی ہوئی آپ کو مزید میں بتاتا چلوں یہ جس جگہ پہ آ چکا ہوں یہ چودہ گھروں کا ایک مربوط یہ شکل ہے آپ جب دیکھیں یہ بنے ہوئے ہیں یہ تب کی ہی ساری یہ نکلی ہیں تو اس کی خدائی انگریز دور میں تقریباً شروع ہوگی تھی 1800 جب ملتان اور لاہور کے درمیان جب ریلوے بن رہی تھی تو اس کے درمیان یہ ٹریک بنا رہے تھے تب بھی اس جگہ کو بنات بغیرہ کرتے سے تب اینٹے بغیرہ نکلی تھی اور یہ نقصان بھی ہوا تھا اس جگہ کو خیر انیس سو چھبیس سے اس جگہ ایک پروپر میوزیم بنایا گیا ہے اس کے بعد بھی خدا ہی ہوتی رہی ہے مسلسل ہاں اسے 20-30 سال پہلے مختلف چیزیں نکلی ہیں یہاں سکیلیٹن نکلے ہیں مردوں کے اور بچوں کے سکیلیٹن نکلے ہیں اور ان کی بیٹیاں کچھ چیزیں بلیڈ بنے ہوئے پڑے پتھر کچھ اوزار تھے ایون کے میٹل کی اب 45 سال پہلے انہوں نے میٹل کی کچھ کلھڑے بھی آپ نے دیکھے ہیں کچھ برطن پڑے تھے مطلب میٹل بھی تھا نہ انہوں نے کے برابر چیزیں تھی لیکن میٹل بھی اس دور میں سمجھیں برونز بنتی چیزیں 95% چیزیں مٹی کی ہی کھلانے برطن ملکیاں ہوں یہ سب چیزیں مٹی کی پائی جاتی ہیں آگے چلتے ہیں مزید آپ کو دکھاتے ہیں انفرسٹرکچر اس کے بعد میں آپ کو کنکلوجن دیتا ہوں ہمارے ساتھ ایک شہجیل ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے اور کیسا ان کو یہ لگے چلتے ہیں آپ کہاں سے ایسر پہلے بتائیے جی میں رہو سے ہوں کیسا لگے آپ کو ہڑپا کیا کہنا چاہیں گے اچھا ہے یہاں دیکھنے کو ملا یہاں پہ لوگوں کا لائف سٹیل کیسا تھا تب اور کیسی جو تھی ارکیٹیکچر کیسا تھا تب وہ ساری چیزیں دیکھنے دیپارمنٹ ہے انہوں نے اس کو اس طرح سے پیرزرم نہیں کیا اس طرح سے کرنا چاہیے تھا اور سپیشلی ٹوریسٹ کے لیے یہاں پہ کوئی اچھے سپورٹس نہیں ہیں کوئی اچھی فوڈ پوائنٹ ہونے چاہیے یہاں پہ اس کو تھوڑا سا مارکیٹ کرنا چاہیے تاکہ انٹرنیشنل ٹوریزم مارکیٹ کرسکے یہ ساری چیزیں ہیں اچھا ریسٹ ہوس ہوس یہاں پہ سپورز ایک فیملی بندہ لاہور یہ سلامباز سے آتا ہے یہاں دیکھنے کے لئے سوڑ سٹے فور نائٹ یہاں ریسٹ ہوسی اچھے ہو چاہیے اچھے پوڑ پوائنٹ چاہیے باقی اچھا ہے جو اس کی سنری ہے نیچرل ہے آتماسفیر اچھا ہے ہوسی تاریخی جگہ ہے ہم باہر کے ملکوں میں یہی چیزیں جیسے آپ جیسے ایجپ دیکھیں پوری دنیا آتی ہے ایجپ کو دیکھنے وہ بھی چار ہزار قبل وسیع کی تاریخ ہے پاکستان مہرگرد دیکھیں چھے ہزار سال پرانی تاریخ ہے یہ بھی پچی سو قبل مسیح تقریبا آئی سے چار ہزار سال پہلے کی تاریخ ہے سب کچھی ہے پاکستان میں صرف ہمیں اسے پرموٹ کرنا ہے اس کو مارکیٹ کرنا ہے اور ٹوریسٹ کو فسلیٹیز دینی ہیں تاکہ لوگ ٹوریزم ہے نیشنل اور انٹرنیشنل وہ یہاں پر ٹریک سکے تینکیو جی آپ سے بات پوری کرنے کے لئے دیکھ رہے ہیں آپ یہ پیسے پڑھیں اس طرح کی چیزیں بھی یہ دیکھیں یہ کبر ہے اسی مزار کے اندر یہ نو گھز کی تقریبا نو میٹر مطلب تقریبا 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 سے 30 فوٹ کی یہ ہڑپا جو مجھوم میں گھوم رہے ہیں اسی کے اندر یہ جگہ پیچھے مزار میں آپ پتھر سا دیکھ ہے تو میں نے پوچھ ہے وہ بتا رہے تھے یہ چور کہاوت ہے روایت ہے سچ جھوٹ کا نہیں پتہ جی اس میں چور چوری کرنے آئے تھا چوری کر رہا تھا پتھر بان گیا تھا مٹکا ٹائپ پتھر پڑھا تھا وہ اس چور کا پتھر تھا یہ واللہ جگہ دیکھنے کے لائک ہے تو میں لوگوں کو یہ ڈوائیز کروں گا کہ ضرور اپنی ہسٹری کو پاکستان کی کلچر ہے اسے دیکھیں ٹھیک ہمارے لیے جو حصیحت ہے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے ہمیشہ آنے کی جگہ انہیں بتانا دیکھنا چاہیے کہ جگہ ہے کیسے لوگ آئے سب کچھ تباہ گئے ہم نے بھی چلے جاگ اسی طرح سے ہم بہت اچھا پوائنٹ جی نے ریز کیا کہ 4500 سال پرانی تاریخ ہے آج سے آپ نشاہ نہیں رہے گئے اور کچھ بھی نہیں رہے ایسے ہم نمیشہ رہنا ہمارے سامنے آسار مان چکے ہیں جی ویور آپ نے پورا ہڑپا یہ دیکھ ہے جو 4500 سال پرانی ایک جگہ ہے جی آپ نے لوگوں سے بھی بات کی بات یں ٹوریسٹ جو آئے ہوئے ہیں یا ایک چیز کی کمی نظر ہمیں آئی ہے فیسیلیٹیز کی پرموٹ کریں سب چیزیں پاکستان میں مہرگاڑ کی سندھ میں 6000 سال پرانی یہ پنجاب میں پاکستان پرموٹ کریں بورمنٹ کو چاہیے اس کو مزید اچھا کریں ابھی کافی چیزیں جیسے ہم نے بات کی تھی جو یہاں ٹوریسٹ آئے ہوئے تھے بہنچیزوں کی یہاں کمی ہے اس کو بہتری آ سکتی ہے اگر آپ مطلب دلچسپ ہسٹری میں رکھتے ہیں تو آپ اس جگہ مست ہے یہ جگہ آپ ضرور ہے روڈ کنڈیشن آپ نے جیسے دیکھی ہم چیچا وطنی سے ہیں 20 کلومیٹر سائی وطنی سے بہتر سینٹر میں آپ لہور سے ون ڈی ٹریپ آسکتے ہیں ملتان یا اس سائیڈ پہ رہتے ہیں تو آپ آگے گھوم سکتے ہیں اور واپس بھی جا سکتے ہیں خیر یہ تھی جگہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کی کی گا اور میرے چینل کو سبسکرائی کی جی گا پھر اگلی جگہ پہ ملیں گے آپ جا جائیں گے جی دیکھتے ہیں کسی رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ